ہلو دوستو میں آپ کا دوست عبدالغنی اپنے یوٹیوب چینل گارڈن وائس میں کرتا ہوں بھی آپ کا سواگت ہم نے چاہا کہ ہم اپنی آڈینس یہ ہمارے جو سبسکرائبر ہیں ان کے سامنے رو برو فیس ٹو فیس کچھ بات چیت کی جائے نارملی تو ہم آپ باتیں کرتے ہیں یہ ویڈیو کے اندر ہم ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں لیکن اگر آپ گارڈننگ کے اندر ہیں اور گارڈننگ کے اندر آپ انٹریس رکھتے ہیں تو کچھ بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے نارملی گارڈننگ کے اندر کیا لوگ ولدیاں کرتے ہیں کہ پلانٹ کو لے کر آئیں نرسری سے ٹھیک ہے اور لاکے اس کو مٹی میں لگا دیا اور پانی ڈالنا شٹارٹ کر دیتے ہیں اور وہ سے ہمارے جو گھولے بھالے جو انیشیل جو ہمارے گارڈننگ کے اندر شوق رکھتے ہیں اس کے دن کھولے دن بات کیا پتہ چلتا ہے وہ ہمارا پودہ مرنا شٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ ڈی موٹیویٹ آکے گارڈننگ ہی چھوڑ دیتے ہیں تو کچھ بیسک چیزیں ہیں کچھ بیسک خاد جس کو ہم کہتے ہیں کیونکہ ہم اپنے گھروں کے اندر پوٹس کے اندر تو پودے لگاتے ہیں نیچوٹ تو مٹی ہوتی نہیں گراؤن کے اندر پارکوں کے اندر یا جنگلوں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی کے اندر سے خود نیوٹریئنٹس پلانٹ ایبزورب کرتا ہے اور خود اپنے آپ کو گروت پروائیٹ کرتا ہے لیکن گھروں کے اندر ہم پوٹس کے اندر لگاتے ہیں ہماری مٹی کس طریقے کی ہونی چاہیے اور اس مٹی میں خاد کس طریقے کی ہوگی اور اس خاد کے اندر وہ کون سے نیوٹریئنٹس ہیں جو اس کو ہم کہتے ہیں جی میکرو نیوٹریئنٹس ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون کون سے ہیں اٹلیسٹ ان کے نام تو ہم کو پتا ہو جو اس کے اندر کون کون سے وہ نیوٹریئنٹس ڈالے جاتے ہیں تو اسی کو ہم کہتے ہیں جی پلانٹ کے اندر ایک تو ہوتے ہیں جی میکرو نیوٹریئنٹس جن کی قوانٹیٹی بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے تقریباً اگر آپ دیکھیں گے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ نائنٹی پرسنٹ تک یہ میکرو نیوٹریئنٹس ہیں اور ان میکرو نیوٹریئنٹس میں بھی کچھ نیوٹریئنٹس ہیں یہ ہوتے ہیں تو وہ ہم کسی اور سیپریٹ ویڈیو کے اندر کریں گے ابھی تو ہم آپ کے سامنے کچھ میکرو نیوٹریئنٹس یہ کر رہے ہیں تو سب سے بڑا جو میکرو نیوٹریئنٹس ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے جی آپ پانی ڈالتے ہیں پانی تو اپنے آپ میں سب سے امپورٹنٹ ہے ہی پانی ڈالتے ہیں آب و ہوا جس کے اردگرد سیو ٹو اوکسیجن یہ تو سب پلانٹ لیتا ہے آپ پانی ڈالتے ہیں بانی کے اندر موسیل کیز ہو گئی لیکن کھات کے اندر نائٹروجن بھی ہونا ضروری ہے نائٹروجن کیوں اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اوورال پلانٹ کی جو گروت ہوتی جب پلانٹ آپ نے مٹی کے اندر دبایا یا ٹہنی لگائی یا پلانٹ آپ نے لگایا تو اس کی اوورال گروت کے لیے پوری اس کی پکیاں بننی ہیں اس کی سٹیمز وغیرہ بننی ہیں اس کی ایک سٹیج بائی سٹیج گروت ہوتی جس کو ہم کہتے ہیں دی بیجیٹیٹیو سٹیج سٹارٹنگ والی جو سٹیج ہوگی یہ پھول نکلنے سے پہلے پھل نکلنے سے پہلے پودا بڑا ہوتا ہے تو اس کو بھرپور ماترہ کے اندر نائٹروجن چاہیے ہوتا ہے اس کو آپ بلکل بھی نظرانداز نہیں کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے نائٹروجن کہاں سے ملے گی اس کے اوپر ہم بھی ایک دیڈیکیٹیڈ ویڈیو بنائیں گے نائٹروجن آپ کو ان کو ان سے سوٹ سے لے سکتے ہیں اب یہ دہا ہم صرف ڈسکشن کریں گے جی مائکرو اور میکرو نیوٹرینٹس کیا ہوتے ہیں اس میں بھی سپیشلی میکرو نیوٹرینٹس کیا ہیں دیکھیں جی اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے جی فوسفورس پی روٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جی ہمارا فوسفورس جتنی زیادہ بڑی بڑی روٹیں جتنی زیادہ گھنی روٹیں اتنے ہی زیادہ ہمارا پلانٹ ان روٹس کے مادیہم سے نیوٹرینٹس کو ایبزورب کرے گا اور ٹرانسپر کرے گا سہم جان گیا کیونکہ فوسفورس ہے نہیں نائٹروجن آپ دے رہے ہیں جنے چھوٹی چھوٹی سیں گے کمزور سیں گے ہوا چلید توڑ گیا پرولگ گیا ڈیمیج ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ فوسفورس پلانٹ کو نہیں مل رہا روٹسٹرونگ نہیں ہو رہی اور روٹڈیبلپ نہیں ہو رہی تو آپ کا پلانٹ بھی مر سکتا ہے اس کے بعد آتا ہے کہ ہمارا پوٹاسیم کیل اس کو ہم بولتے ہیں پوٹاسیم کیا ہوتا ہے اس کی مدد سے فلاورس بننے کے اندر ہیلپ ہوتی ہے فروٹس بننے کے اندر ہیلپ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی فلاورس بنیں گے پہلے پلانٹ بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے روٹس وڑی ہوتی ہے اس کے بعد فلاورس آتے ہیں پھر فوٹس بنتے ہیں یہ تو ہی نا کہ سٹارٹنگ سے ایک دم فلاورز نکلنا سٹارٹ ہو گئے تو سٹیپ بائی سٹیپ کام کرتے ہیں تو اس وقت جب آپ کے پلانٹ کے اندر یہ سٹیٹ آ جائے فلاورز آنے لگیں فوٹس آنے لگیں تو اس وقت آپ کو پوٹاسیم دینا ضروری ہو جاتا ہے آپ کا پلانٹ اچھا چل رہا ہے برود بھی اچھی ہو رہی ہے جوڑے بھی بڑی بڑی ہو گئی لیکن آپ پوٹاسیم نہیں ڈال رہے تو آپ کی فلاورنگ اور فریوٹس نہیں آئیں گے اور تیسرا ایمپیکٹ کیا پڑتا ہے اگر آپ پوٹاسیم صحیح مقدار کے اندر اور ریگولر بیسز پر دینے تو آپ کا جو پلانٹ ہے اس کا جو ایمیون سسٹم ہے بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بھی تو ہونی چاہینا آپ کے پلانٹ کے اندر آپ کا پلانٹ دکھنے میں تو بہت اچھا ہے لیکن تھنڈ آئی تھنڈ لگی ٹھیک ہے تو ایسے وقت میں بھی پوٹاسیم اس کی حل کرتا تو بیماری اس کے پر نہیں لگتا انٹرنل ڈیجیز پلانٹس کو نہیں ہوتی ہے تو پوٹاسیم ایسی سٹیچ کے اندر ضروری چاہیے تو چاہیے دبیت ہم کہتے ہیں کہ این پی کے خاد سولیوبر وارٹر سولیوبر اور اورگنک یہ مارکت کے اندر بہت زیادہ ہوتی اس کے در آپ دیکھتے ہیں این پی کے بہت زیادہ ریکوائرمنٹ کے اندر مارکت کے اندر بکتا بھی ہے اس لیے ہے جی بہت زیادہ فیموس ساتھ این پی کے ٹھیک ہے این پی کے ہو گئے ہیں ہماری اس کے بعد کچھ چیزیں اور ہیں جو یہ بھی پلانٹ کو ایک اچھی کونٹیٹی کے اندر چاہیے نائٹروڈن وارٹر ٹھیک ہے سیو ٹو یہ تو بڑی میجر کونٹیٹی کے اندر چاہیے پوٹاسیم فاسکورز بھی ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کیلسیم کیلسیم ہماری بڑی کو کیوں چاہیے ہماری ہڈیاں سٹرانگ ہوں ٹھیک ہے ہم تندرس نظر آئیں ٹھیک ہے تو ایسی پلانٹ کو کیلسیم کیا پلانٹ کو پروائیٹ کرتا ہے جی سٹرنٹ سٹیل ڈیویزن کے اندر ٹھیک ہے جی تو پلانٹ اور بھی زیادہ سٹرانگ ہوگا اس کا جو دنا ہے وہ زیادہ سٹرانگ ہوگا اور کیلسیم کیا کرتا ہے اچھی نوگدار کے اندر مٹی کے اندر ہے تو پورے سسٹم کو ریگولیٹ کرتا ہے نائٹروجن بھی اچھی طریقے سے ایبزورب ہوتی ہے فوسورس بھی ایبزورب ہوتا ہے پوٹاسیم بھی ایبزورب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیلسیم کے ایمپورٹنس ہو جاتی بھی زیادہ سلفر کیا ہوتا ہے سلفر کی سٹیج ہماری ڈالے ہو گئیں سبزیاں ہو گئیں ٹھیک ہے پھلیاں ہو گئیں تو ایسی اسٹیج کے اندر سلفر کی ریکائرمنٹ زیادہ ہو جاتی ہے سلفر کیا کرتا ہے جو آپ کی جو روٹس کے اندر نوڈیونز ہوتے ہیں دیکھیں نا جیسے نوڈیونز ہوتے ہیں وہ اور بھی زیادہ آپ کے پلانٹ کے لیے ہوتے ہیں جی فائدے مند لگومنز ہوتی ہیں دالے ہو گئیں مٹر ہو گیا ٹھیک ہے پھلیاں ہو گئیں تو اس وقت اگر آپ کے پاس سلفر کی قوانٹیٹی کم ہیں تو ان کی فارمیشنز کے اندر پرابلم آئے گی روٹس کے اندر بھی ٹھیک ہے اور نیگمیلز کے اندر روٹس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکرکندی ہو گئی ٹھیک ہے تو جو زمین کے اندر جو ہوتی ہیں تو اس وقت آپ سلفر کی ریکائرمنٹ کا بھی دھیان رہیں جی اپنے پلانٹس کے اندر ٹھیک ہے جی میکنیسیم اس کو تو آپ بلکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے ایپسام سالت اندر ماندرہ کے اندر ہوتا ہے جی میکنیسیم میکنیسیم کا کیا رول ہوتا ہے یہ کلورو فیل کو بننے کے اندر مدد کرتا ہے کلورو فیل جسے پتے آپ یہ ہرے ہرے نظر آتے ہیں چاہے پتے ہی ہرے نہیں ہوں گے پوٹو سنٹیسز نہیں ہوگی پوٹو سنٹیسز نہیں ہوگی تو پلانٹ کو اپنی کھانا بوجن و غزہ نہیں ملے گی تو اور بھی زیادہ پولمز آ جائے گی تو کلورو فیل کو بننے کے اندر مدد کرتا ہے ہمارا میکنیسیم help in absorbing other nutrients میکنیسیم سے اور کیا خائدہ ہوتا ہے جو اور other nutrients ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جی مائکرو نیوٹرینٹس ان کو یہ ایبزورب کرنے میں help کرتا ہے ہمارا کیا میکنیسیم تو یہ چھے چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں میکرو نیوٹرینٹس یہ آپ اپنے پلانٹ کو ضرور دیں اس کو نظر انداز بلکل بھی نہ کریں otherwise آپ کا پلانٹ damage ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو باقی ہم اور next ویڈیو کے اندر discussion کریں گے کہ میکرو نیوٹرینٹس کیا ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم کریں گے discussion ان کا کیا important ہوتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو like ضرور کریں اور ویڈیو چینل کو اگر آیا ہے پہلی بار دیکھنے تو subscribe ضرور کریں بہت ہی informative بہت ہی اچھی جرنی start ہونے والی ہے subscriber اگر آپ دیکھیں گے تو بہت کم ہیں بھلے ہی ابھی کم ہیں لیکن یہ initiative ہم نے بھی لیا ہے ٹھیک ہے تو thank you very much for this ویڈیو چاہے ہی